اب ہم ریسرچ پرابلم کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن اب ریسرچ ٹائٹل کے سٹرکچر سے نکل کے ہم ایک اچھے ریسرچ پرابلم کی خصوصیات پر گفتگو کرتے ہیں یہ باتیں بیسیکلی تو ٹائٹل کے ساتھ ہی منسلک ہیں لیکن ریسرچ ٹائٹل کی رائٹنگ جو ہے وہ ایک ریلیٹیبلی ٹیکنیکل سا کام ہے جس کے اندر کمپوننٹس تہہ شدہ ہیں اور ان کمپوننٹس کو پراپر طریقے سے پلیس کر دینے سے ایک مناسب ٹائٹل بن جاتا ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں گوڈ ریسرچ پرابلم تو ہم اصل میں پانچ چیزوں کو ایکزیمن کر رہے ہوتے ہیں آپ نے جو بھی ٹائٹل لکھ لیا ہے ریسرچ کا آپ نے وہ تمام باتیں جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی وہ شامل کر کے ایک ٹائٹل بنا لیا لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ ٹائٹل ٹیکنیکلی تو درست لکھا ہوا ہو لیکن وہ انٹریسٹنگ نہ ہو یعنی اس کے نتیجے میں جو آپ فائنڈنگز لے کے آئیں ان کو پڑھنے میں کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہ رکھتا ہو وہ پرابلم لوگوں کے زندگی کے مسائل کی لسٹ میں کہیں پرائیورٹی میں فعالی نہ کرتا ہو سو مجھے صرف اور صرف ٹائٹل کی سیلیکشن میں اس کی جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں وہ نہیں ذہن میں رکھنے صرف یہ بھی رکھنا ہے کہ اس ٹاپک کو ریسرچ کرنے میں ویلیو کہاں سے آنی ہے اس کے اندر ویلیو ایڈ ہوتی ہے جب وہ ٹاپک ایسے مسائل کو ایسے ویریبل کو ایسے فینومینا کے ذریعے سے ایڈریس کر رہا ہوگا جس کے بارے میں لوگ کوئی حل چاہتے ہیں دیکھنا لوگ اس کی فائنڈنگز میں انٹریسٹڈ ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ پرابلم ایس انٹریسٹنگ تو اس سے مراد آپ کے لیے ایسے ریسرچر اور ایسے یوزر اس کے استعمال کرنے والوں کے لیے بھی اس کی ایمپلیکیشنز ان کے انٹریسٹ سے متعلق ہونی چاہیے ان کی دلچسپی کی بات ہونی چاہیے مثال طور پر اگر میں آج کے زمانے میں یہ ریسرچ کروں کہ سٹوڈنٹس کے جو بورڈ کے امتحان میں گریڈز آتے ہیں وہ گریڈز کیا ان کی انٹریلیکچول کپیسٹی یا کمپیٹنس کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ آج کا ہارٹ ٹاپک ہے لوگ اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں کہ لوگوں بچوں کے گریڈز تو بہت اچھے ہیں مارکس تو ہنڈر پرسنٹ آتے ہیں لیکن ان کی جو کمپیٹنس ہے وہ اس سے کمپیٹیبل کیوں نہیں ہے پرفارمنس کیوں کمپیٹیبل نہیں ہے جب وہ اگلے ادارے میں پڑھنے چلے جاتے ہیں تو یہ بات تو ہو سکتا ہے کہ وہ آج بڑے شوق سے سن لیں اس کی فائنڈنگ میں انٹریسٹڈ ہوں لہٰذا مجھے ٹاپک کی سیلیکشن کے وقت اس کے کرنٹ ہونے یعنی اس کا ریسنٹ ہونا لوگوں کا انٹریسٹ ہونا یہ اتعین کرنا ضروری ہے دوسری بات جو اچھے ریسرچ پرابلم کے لیے ضروری ہے وہ ہے اس کا ریسرچبل ہونا میں نے جیسے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی کہ بہت سارے ٹاپک ایسے میرے ذین میں آتے ہیں جن کو ریسرچ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا مطلب ان کو وہ ریسرچ کرنے کی چیز ہی نہیں ہے ان پر ریسرچ کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا ایدھر وہ میری فیکلٹیز آف مائنڈ کے بیانڈ کوئی چیز ہوتی ہے یعنی میرے ذہن کو اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کے صلاحیتوں کے ذریعے سے اس کو ایکزیمن نہیں کیا جا سکتا جس میں بہت ساری سپر نیچرل چیزیں ہیں جو موجود ہیں انٹریسٹنگ ہیں لیکن ریسرچبل نہیں ہیں اور ایٹ ٹائمز ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن تک میری ایکسیس نہیں ہوتی وہ ریسرچبل تو ہو سکتی ہیں لیکن اس پرٹیکلر پوائنٹ آف ٹائم پہ ایز ای ریسرچر وہ چیزیں میرے لیے ایکسیسبل نہیں ہیں تو میں چاہے جتنا مرضی بھی اس میں انٹریسٹ رکھتا ہوں جب میں اس کے بارے میں انفرمیشن ہی گیدر نہیں کر سکوں گا تو پھر میں اس کو ریسرچ کیسے کروں گا تو آپ کو اس کی ڈویبلیٹی کو اس کے ریسرچبل ہونے کو بھی دھیان رکھنا چاہیے تو یہ دوسرا ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جب آپ ٹائٹل ڈیسائیڈ کر لیں تو اس یارڈ سٹک پہ بھی اس کو دیکھئے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرابلم سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے دیکھئے سگنیفیکنٹ سے میں کیا مراد لیتا ہوں سگنیفیکنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈیریکٹ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہو بہت دفعہ میں ایسی چیزوں پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہوں جن کے ہو جانے سے یا نہ ہونے سے لوگوں کی لائف پر ڈیریکٹ کوئی اثر نہیں پڑتا بہت زیادہ جنیرک چیز ہوتی ہے اس معاشرے کا وہ پرابلم ہی نہیں ہوتا جس معاشرے میں سٹیڈی کیا جا رہا ہوتا ہے تو مجھے اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ میں اس فینومیناک مثلا چیٹنگ ہے بچوں میں چیٹنگ کا فینومینا ہمارے ہاں تو شاید بہت انٹریسٹ رکھتا ہو جہاں پہ لوگوں میں یہ تینڈینسی سٹوڈنٹس میں کافی حد تک پائی جاتی ہے لیکن اگر یہی کام میں کہوں کہ سویڈن میں جا کے کوئی اس پر ریسرچ کرے تو شاید ان کے لیے نہ ہو کیونکہ ان کا ایگزیم سٹرکچر اور طرح کا ہے وہاں یہ تصوری اگزیسٹ نہیں کرتا کہ آپ کسی کو ٹیسٹ دیں گے تو وہ ٹیسٹ کسی دوسرے سے پوچھ کے یا کہیں سے دیکھ کے کر سکتا ہے اس کی کوئی سٹیڈی آپ کر بھی لیں گے اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے اس کی کوئی کانٹیبیوشن نہیں ہے کوئی یوزیج نہیں ہے کیونکہ وہ فینومینا وہاں بالکل منیمل فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے ہاں لیکن یہی بات یہاں کی جائے تو شاید ہمیں اس سے بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے میتھرڈ سمجھ لیں ایسے طریقے سمجھ لیں انسیسمنٹ کے جس میں سٹوڈنٹس کو اس پریکٹس سے روکا جا سکتا ہو سو اس سگنیفیکنس اس میننگ میں یہاں پہ استعمال ہوئی ہے اس کی تھیوریٹیکل سگنیفیکنس بھی ہونی چاہیے اس کی پریکٹیکل سگنیفیکنس بھی ہونی چاہیے چوتھی بات جو اس سے آپ جانتے ہیں جو ریسرچ کو ایتھیکل ہونا بہت ضروری ہے میں ایسے چیزوں پہ ریسرچ نہیں کر سکتا جو لوگوں کے پرسنل رائٹس میں پرسنل سپیس میں انفرنجمنٹ کرتی ہو میں لوگوں سے جھوٹ بول کے ریسرچ نہیں کر سکتا میں ایسا کوئی بھی ایشو مثال کے طور پہ میری ریسرچ میں لیٹس سپوز کہ ویڈیو ریکارڈنگ انوالو ہے اور اس ریکارڈنگ میں کسی بھی سبجکٹ کو اتراز ہے وہ مسیوز ہو سکتی ہے تو مجھے ایسی ریسرچ کرنے سے پہلے اس کی ایتھیکل کنسیڈریشنز کو دھیان میں رکھنا چاہیے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جیسے میں مختلف طرح کی ریسرچز میں لوگوں کی پرسنل انفرمیشن لیتا ہوں اور پھر وہ انفرمیشن میں کہیں آگے شیئر کرنے کی پرابیبلیٹی رکھتا ہوں تو مجھے انشور کرنا چاہیے کہ ایسی ریسرچ کے پروسیجرز جو ہیں وہ ایتھیکل رہے ہیں پروبلمز کا ایتھیکل ہونا اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ بات ہے لیکن مور اور لیس اسی زمرے میں فال کرتی ہے پروبلمز کا ایتھیکل ہونا یہ ہے کہ جس ٹاپک پہ آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹاپک وہ ٹاپک ایتھیکلی درست ہونا چاہیے اور ایتھیکلی درست ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ کسی کے ذاتی حقوق میں کسی انڈیویجول کی لیبلنگ میں کسی بھی گروپ کی لیبلنگ میں کسی کو پرومننٹ کرنے میں رول پلے نہ کرتا ہو وہ ایک معاشرے کا پروبلم فوکس کرتا ہو نہ کہ لوگوں کو فوکس کرتا ہو یا ان کو ٹارگٹ بنا دے کسی کا سو اس سے کسی کو حام نہیں پہنچنا چاہیے کسی کو ایمبیرسمنٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس کا مجھے ٹاپک کی سیلیکشن کے وقت دھیان رکھنا چاہیے اور پانچویں بات سب سے اہم اور آپ اس کو محسوس کریں گے جس دن آپ ریسرچ تھیسس کرنے پہ پہنچیں گے وہ ہے پروبلم کا مینیجیبل ہونا بہت دفعہ ایز ایسٹوڈنٹ میں نے دیکھا کہ ہم جب بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنی پڑھائی میں تو ہم ایسی چیزیں کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں جن کو مینیج کرنا ہمارے لیے پاسیبل نہیں ہوتا خاص طور پر یہ جو ڈگری اورینٹیڈ ریسرچز ہوتی ہیں جیسے آپ کے بی ایڈ یا بی ایس پروگرام میں ہے جیسے ایم ایڈ میں تھی جیسے ایم فل میں پی ایڈی میں ہوگی یہ ٹائم باؤنڈ ریسرچز ہیں آپ نے ان کو ایک گیون ٹائم میں پورا کر کے ڈگری کو حاصل کرنا ہوتا ہے لہٰذا اس کا مینیجیبل ہونا بھی ضروری ہے مینیجیبل ان ٹرمز آف ٹائم لائن مینیجیبل ان ٹرمز آف یور سکلز ٹو ڈو ریسرچ مثلا انیلیسز کی کچھ ٹیکنیکس مجھے نہیں آتی تو مجھے ٹاپک سیلیکٹ کرتے ہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ ٹیکنیکس مجھے نہیں آتی تاکہ میں ان کو سیکھ لوں اسی طرح اویلیبل ریسورسز کا ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے میرے پاس ہے کیا جو میں ریسرچ میں استعمال کروں گا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ مینیجیبل ہیں پھر آپ کو اپنے ٹاپک کو اسیس کرنا چاہیے کہ کیا آپ گیون ٹائم میں اس کو پورا کر سکیں گے یا نہیں سو اگر آپ ان پانچ باتوں کو دھیان رکھیں ٹائٹل کے لکھنے کے بعد ان پانچوں کرائیٹیریہ پہ اپنے ٹاپک کو اینلائز کر کے دیکھئے کہ کیا ان پہ آپ سیف ہیں اگر آپ سیف ہیں تو آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ایک اچھا ریسرچ ٹاپک ہے